خلافت عباسیہ کے قیام سے ہی سائنس میں تحقیقات کا آغاز ہو چکا تھا یہاں سے ہی وہ دور شروع ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر اسلامی دور میں سائنس کی ترقی کا نام دیتے ہیں اس سلطنت کا پہلا حکمران اگرچہ ابو العباس صفا تھا لیکن اس کا حقیقی بانی اس کے بھائی ابو منصور کو سمجھا جاتا ہے صفا کی وفات کے بعد ابو جعفر منصور 754 میں تخت نشین ہوا اسلامی علوم و فنون کی ترقی و ترویج کا دور منصور کے زمانے سے باقاعدہ شروع ہو چکا تھا علوم و فنون میں ترقی ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید وسط پیدا ہوتی گئی منصور کے پوتے خلیفہ حارون و رشید کے دور میں یہ اپنے اروج کو چھو رہی تھی منصور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین انتظامی خوبیوں کا مالک تھا اس نے نظم و نسک کو بہتر کرنے کے ساتھ سائنسی علوم کی سرپرستی بھی جاری رکھی اس سلسلے میں وہ ہر طرح کا تعاون باہم پہنچاتا تھا اس زمانے میں سائنس کی جنشاخوں کو شورت حاصل تھی ان میں علم فلکیات، ریاضی، طب زیادہ اہمیت کی حامل سمجھی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ اسلامی دور کے مسلمان سائنسدانوں کی سوچ کا مرکز و مہور زیادہ تر یہی علوم تھے منصور نے بھرپور حکومت کی اور بائیس سال کی حکومت کے بعد وہ ساس سو چھتر میں فوت ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت نشین ہوا مہدی نے ساس سو چھتر سے لے کر ساس سو چوراسی تک حکومت کی اس کی حکومت آٹھ سال پر محیط تھی مہدی کے بعد حادی تخت نشین ہوا لیکن اس کو حکومت کرنے کا زیادہ وقت نہ مل سکا حادی کو صرف دو سال کی فرما روائی ہی نصیب ہو سکی وہ تخت خلافت پر ساس سو چوراسی میں بیٹھا لیکن اس کی عمر نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی ابھی اس کو تخت نشین ہوئے دو سال کا کلیل عرصہ ہی گزرا تھا کہ موت نے اس کو آہ پکڑا وہ نوجوانی میں چھبی سال کی عمر میں ہی اس جہان فانی سے کوچھ کر گیا حادی کے انتقال کے بعد اقتدار اس کے بھائی حارون الرشید کے ہاتھ میں آیا حارون الرشید بہترین منتظم تھا اس کو دیگر خلفہ کی نسبت تاریخ میں کافی شورت ملی اس کی وجہ یہ تھی اس کا دور سلطنت اباسیہ کا ایک ذریع دور تھا تاریخ میں ہر خلیفہ یا بادشاہ کی ترجیحات مختلف رہی ہیں اسی مناسبت سے اس دور میں ہونے والی ترقی و تبدیلی عمومی طور پر ان کے مزاج اور آدات و اتوار کی مرہون منت ہی رہی ہیں چونکہ منصور اور حارون الرشید کی خلافت میں کوئی بڑا زمانہ ہائل نہیں ہے ان دونوں کے آدوار میں صرف دس سال کا ہی فرق ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمام مسلمان سائنسدان یا فلسفی جو منصور کے دور سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خلیفہ حارون الرشید کا زمانہ بھی دیکھا حارون الرشید کو ان کی صلاحیتوں سے استفادے کا بھرپور موقع بھی حاصل ہوا وہ اہل علم اور فن کے قدردانوں اور قدر شناسوں میں سمجھا جاتا تھا سائنس کے لحاظ سے ان دونوں حکمرانوں کے دور کو ملا کر ہم منصور اور حارون الرشید کا دور بھی کہہ سکتے ہیں اس دور کا سب سے اہم سائنسدان تو جابر بن حیان تھا جو دنیا کا پہلا کیمیادان سمجھا جاتا ہے لیکن اس دور میں ایسے سائنسدان بھی تھے جنہوں نے طب، ریاضی، فلسفہ، علم فلکیات اور حیاتیات میں نمائع کردار ادا کیا ابراہیم جنداب انہی لوگوں میں سے ایک ہے اسٹرونومی سائنس کی ایک بہت اہم شاخ ہے جو اجرام فلکی، مثلا چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں سے متعلق ہے اس لیے سائنس کی اس شاخ کو علم فلکیات کا نام بھی دیا جاتا ہے قدیم زمانے میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو علم فلکیات سے خاصی دلچسپی رہی ہے آج کے دور میں ناسا جیسا جدید ادارہ بھی انہی تحقیقات میں مصروف عمل ہے روز نتنی معلومات سامنے آتی ہیں اور ہمیں مختلف ستاروں اور سیاروں کے بارے میں پتا چلتا ہے اس بات سے ہمیں کائنات کی وسط کا بھی اندازہ ہوتا ہے مسلمان حکمرانوں نے بھی اپنے ادوار میں جتنی دلچسپی ان علوم میں لی شاید ہی بقیہ علوم نے ان کی اتنی زیادہ توجہ اپنی جانب مبزول کی ہو یہی وجہ ہے کہ ہر حکمران کے دور میں جن سائنسدانوں نے اپنے علمی کارناموں سے شہرت دوام حاصل کی ان میں سے اکثریت ایسے سائنسدانوں کی ہے جو فلکیات دان تھے ایسے لوگوں کو دربار میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا تھا اور بڑے بڑے لوگ ان پر رشک کیا کرتے تھے ان فلکیات دانوں میں عمر کے لحاظ سے سب سے پہلا نمبر ابراہیم جنداب کا ہے اس کا پورا نام ابو اسحاق ابراہیم ابن حبیب ابن سلیمان سمورہ ابن جنداب ہے اس کی پیدائش کا سال تو ٹھیک طور پر تاریخ میں بیان نہیں البتہ وفات کا سن محفوظ ہے یہ وہی سال ہے جس میں خلیفہ منصور کا انتقال ہوا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابراہیم جنداب خلیفہ منصور کا ہم اثر تھا جس نے خلیفہ حارون رشید کا بھرپور دور دیکھا ابراہیم جنداب کا سب سے بڑا کارنامہ ایک ترقی یافتہ استرلاب کی ایجاد تھی یہ آلہ اگرچہ یونانی دور میں بھی استعمال ہوتا تھا لیکن یونانی استرلاب انتہائی ناکس تھا ابراہیم جنداب نے نا صرف اس کے نقائص کو دور کیا بلکہ اس کے چکر پر بہتر طریقے سے زاویوں کے درجے بھی لگائے اس نے ہر درجے کو دو حصوں میں تقسیم کیا اس طرح استرلاب سے نا صرف درجوں تک بلکہ تیس تیس منٹ یعنی نصف درجے تک کی پیمائش بھی لی جا سکتی تھی یہ آلہ دو نلیوں پر مشتمل ہوتا تھا اس کو ایک سیدھے سٹینڈ پر کسا جاتا تھا ان میں ایک نلی تو اپنی جگہ پر جمعی رہتی یعنی ساکن رہتی تھی اور دوسری نلی ایک چکر کے ساتھ حرکت کر سکتی تھی اس چکر پر درجے کے زاویے لگے ہوتے تھے استرلاب سے دو اجرام فلکی مثلا دو ستاروں کے درمیان یا ایک ستارے اور افکی خط کے درمیان زاویے کی پیمائش لی جاتی تھی ابراہیم جنداب نے سات سو چھتر میں وفات پائی موسیقی